اسلام دنیا کا دوسرا بڑا دھرم ہے دھرتی پر رہنے والے لوگوں میں سے ہر پانچ ویکتی میں سے ایک ویکتی مسلم ہے لیکن اسلام ایک ایسا دھرم ہے جس کے بارے میں لوگوں کو سب سے زیادہ غلط دھرنا ہے مسکنسپشن ہے دھرم تو بہت بڑا ہے لیکن غلط دھرنا ہے بھی لوگوں نے اتنی دھرم کے ساتھ جڑا رکھئے کہ جس کی حد نہیں جس کی کوئی لیمیٹیشنز نہیں یا جس کو ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے تو بہت زیادہ غلط دھرنا اس کے بارے میں ہوتی ہے حالانکہ سچائی تو یہ ہے ستے تو یہ ہے کہ اسلام عربی بھاشا کا شبد ہے جس کو اگر انواد ہندی بھاشا میں کہا جائے تو اس کا عرض ہوتا ہے شانتی یا یہ عربی بھاشا کے لفظ سلام یا سلم سے نکلتا ہے سلام کا عرض ہوتا ہے شانتی اور سلم کا عرض ہوتا ہے ایک ستے عیشور اللہ کے سامنے بینہ کسی شرط کے نتمس تک ہو جانا جھگ جانا تو اگر اسلام کیا ہے میں آپ سے کہوں تو یہ ہوں گا ایک آدمی جو ایک ستے عیشور اللہ کے سامنے بینہ کسی شرط کے نتمس تک ہو جاتا جھگ جاتا ہے اور جھگ کر شانتی کو پرابت کرتا ہے اس کو اسلام کہتے ہیں اور ایسا وقتی جو یہ کاریہ کرتا ہے اسے مسلم کہتے ہیں جو ایک ستے عیشور کے سامنے جھگ جاتا ہے نتمس تک ہو جاتا ہے جھگ جاتا ہے کہ تو جو کہیں گا میں کروں گا اسے مسلم کہتے ہیں اب وہ دھرم جس کا نام ہی شانتی ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اشاند کر دے اور عورتوں کو جو کہ مسلم سماج کا عادے سے زیادہ حصہ ہے الحمدللہ تمام پرشنس اشور کے لئے ہے کہ مسلمانوں میں بھرنہتیہ تو ہوتی ہے اتنی نہیں ہے جتنی دوسروں میں ہوتی ہے تو ہمارے پاس 50% زیادہ جو عورتیں ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے ایک دھرم اپنے ماننے والوں کو جو کہ مردوں سے پروشوں سے بھی زیادہ ہے ان کو ایسا کر دے کہ ان کی کوئی ادھیکار نہ رکھے اور ان کی شانتی کو چھین لے یہ نہیں ہو سکتا ہے جو دھرم شانتی کا ہے وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کسی کی شانتی کو چھین لے اور ستریوں کی ایسا ہو نہیں سکتا تو اس بات کو ہم کو سمجھنے کی تھوڑی ضرورت ہے اسلام اور پریشنس